یہاں کچھ لوگ ہیں جو پچاسی کے بھی اسمبلی کے ہیں کچھ اس کے بعد آئے ہیں اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو پچھلے پانچ سال میں اسمبلی میں ہوا وہ اب سب کے لئے بڑی شربندگی کا باعث ہے اگر اس ایوان کے ممبران ٹیکس ادا نہیں کریں گے تو پھر ہم دوسروں پر ٹیکس کیسے لگائیں گے کہ اپنے عمل سے یہی لیڈرشپ ہوتی ہے لیڈرشپ یہ نہیں ہے کہ میں ٹیکس ہزار نہ کروں دوسروں پر ٹیکس لگا دوں محترم شاہد خاکان عباسی صاحب جناب والا بسم اللہ اخوان الرحیم ناسفیکر صاحب بہت شکریہ میں آپ کے زیادہ وقت نہیں دوں گا صاحب گزارش یہ ہے یہاں کچھ لوگ ہیں جو پچاسی کے بھی اسیمبلی کے ہیں کچھ اس کے بعد آئے ہیں اور مجھے بڑے افسور سے کہنا پڑتا ہے کہ جو پچھلے پانچ سال میں اسیمبلی میں ہوا وہ اب سب کے لئے بڑی شربندگی کا باعث ہے اور ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے آپ کے سامنے یہاں پر اس اسیمبلی کے سٹاف کے حصار میں لیڈرز آفزشن نے تقریب کی آپ یہاں موجود تھے یہاں زبان بندی تھی میں پانچ سال میں صرف ایک دفعہ دس منٹ کے لئے تقریب کر سکا یہاں پر اس طرف بیٹھے ہوئے فرنٹ بینچ کا ہر آدمی جیل گیا لیکن سپیکر صاحب کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس کے پروڈکشن آرڈر جاری کر سکے یہ بنیادی حق ہوتا ہے اسیمبلی کے ممبر کا کہ اپنے علاقے کی نمائنگی کر سکے ان سب باتوں میں سبق ہیں آپ کا سٹاپ بھی یہاں بیٹھا رہا یہاں کون سی بتمیزی ہے جو یہاں پر نہیں ہوئی ہم نے بھی کی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کون سی گالی ہے جو یہاں پر نہیں دی گئی آج نا اپوزیشن ہے اپوزیشن کے بغیر اسیمبلی نا مکمل ہوتی ہے ان سب باتوں سے ہم نے سبق حاصل دینا ہے بلک کے عوام دیکھتے ہیں ہم سے توقع رکھتے ہیں تو میں یہ اسیمبلی میں بار بھی ٹی وی کے لوگوں نے پوچھا میں کے بینے لئے بڑی شرمندگی کا باعث رہی ہے پچاسی سے ہم دیکھ رہے ہیں ہر اسیمبلی میں اخلاقی قدریں جمہوری قدریں پارلمانی ضبائیات ضبال پذیر ہیں دیکھر اٹھارہ سے تئیس تک یہ ضبال اس طرح گیا یہ اب ہم سب کی ذمہ داری ہے جو اگلی ضفع آئیں گے کہ اس اسیمبلی کی توقیر کو بحال کریں اس کی ساکھ کو بحال کریں اور وہ ہمارے عمل سے ہوگا بات باتوں سے نہیں ہوگا اسیمبلی کی چھت پر بڑے جنڈے لگانے سے نہیں ہوگا یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم نے کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا اس اسیمبلی کے آخری ہفتے میں مجھے نہیں پتا چالیس یونیورسٹیوں کے بل یا کوئی ترپن کہتے ہیں کوئی چالیس کہتے ہیں بل یہاں پر پاس ہوئے یہ شرمندگی کا باعث ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے ہم کیا جواب دیں گے آج الزام لگتے ہیں اس اسیمبلی کے مبران پر اسیمبلی کی ساکھ کا تحفظ کرنا ہے اپنے عمل سے آپ کو روکنا چاہیے تھے ان باتوں کو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے پاکستان کے عوام ہمیں تولتے ہیں ہمیں لاپتے ہیں کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں یہاں عام تاثر یہ ہے کہ اسیمبلی کے مبران سارے کرپ تھے لوگ ہمیں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے اور ہم اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ ان کی بات درست ہے اسیمبلی کے مبر کی تنخواہ کیا ہے یہ آپ نے کبھی بتایا ہے کسی کو کیوں سکری صاحب کیا ساٹھ ہزار رپیہ کیا کتنی تنخواہ ہے وہ الاؤنسز ڈال کیا ہے نا تنخواہ کیا ہے آپ دیکھیں تنخواہ اس سے کم ہے مجھے بھی تنخواہ بلتی ہے میں جانتا ہوں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عربوں اور بیعہ یہ لوٹ کر لے گئے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں لوگوں کو بتانی پڑتی ہیں کیا اس اسیمبلی کا ممبر اپنے گاڑی کے خرچہ بھی پورا کر سکتا ہے اس تنخواہ سے یہ سب بیٹھے ہوئے پاکستان کی ہر اسیمبلی نے تنخواہ بڑھانے کی بات نہیں کر رہا میں ایک حق ایک حقیقت کی بات کر رہا ہوں اس لیے اسیمبلی جب بھی آئے آپ موجود ہوں گے یہاں پر ان کو اللہ کرے آپ بھی سپیکر رہے ہیں ان کو سبق دے کہ اس اسیمبلی کی بے توقیدی نہ ہو اسیمبلی کا توقید یوں ہے وہ بہال رہے ہیں میں پچھلے سپیکر صاحب کو نام نہیں لینا چاہتا لیکن جتنا نقصان انہوں نے اس ہاؤز کو دیا ہے تاریخ میں کسی نہیں دی دی یہ بتقسمتی ہے اگر آپ پہ حقومت کا دباؤ ہو کرسی چھوڑ دیں میں ان کو کہا بھی یہاں کھڑے ہو کر کہا میں کہا اگر آپ پر یہ دباؤ ہے کہ آپ بولنے نہ دیں اپوزیشن کے ممران کو تو یہ کرسی چھوڑ دیں اس میں آپ کی وزت ہوگی ہاؤز کی وزت ہوگی یہ وہ سبق ہے جو ہم نے حاصل کرنے ہیں میں اس فیکر صاحب یہ کہوں گا یہ ایوان جو ہے یہ واحد ادارہ ہے بلکہ جو عوام پر ٹیکس لگاتا ہے جو بوج عوام پر مہنگائی کے پڑتا ہے اس ادارے سے آتا ہے حکومت یہاں پر بل لے کر آتی ہے سیکھر یہ ادارہ منذور نہ کرے تو مہنگائی نہیں ہوتی میرا سوال یہ ہے کہ اس ملک کے عوام پر ٹیکس لگانے والے ادار ٹیکس کی ادائیگی یا نا ادائیگی میں ہے اگر میں یہاں سے نکلوں کروڑوں کی گاڑی میں بیٹھوں لاکھوں کے بجلی کے مل ہوں لاکھوں کے گیس کے مل ہوں دس دس مسلح پھر ساتھ ملازم ہوں اور میں ٹیکس ادا نہ کروں تو ان کے خرچے کا پیسہ شکریہ میں بس دو بتیس منٹور لوں گا میں جو آپ گزارش یہ کر رہا تھا کہ اگر اس ایوان کے ممبران ٹیکس ادا نہیں کریں گے تو پھر ہم دوسروں پر ٹیکس کیسے لگائیں گے یہ بڑا بنیادی سوال ہے جب تک آپ اس سوال کا جواب نہیں دیں گے یہ ملک آگے نہیں چلے گا آج پاکستان کی وفاقی حکومت کی جو کل آمدن اس کے پاس رہ جاتی ہے وہ سود بھی ادا نہیں کر سکتی یہ اسیمبلی بھی چوبیس فیصد پر کرزہ لے کر چلتی ہے دفاع بھی چوبیس فیصد کرزے پر چلتا ہے ریویلمنٹ بھی چوبیس فیصد کرزے پر ہوتی ہے حکومت بھی چوبیس فیصد کرزہ لے کر چلتی ہے یہ کتنی دیر چلے گا تو ہمیں ذرا ان باتوں پر سوچنے کی ضرورت ہے ہم سے الیکشن کمیشن ایک گوشوارہ لیتا ہے آپ بھی بڑھتے ہیں میں بھی بڑھتا ہوں اس میں یہ نہیں لکھا وہ ٹیکس کتنا ادا کرتے ہیں واحد پاکستان میں طبقہ ہے پارلیمار کے ممبران جن کے ٹیکس کی گوشواریں پبلک نالج میں ہوتے ہیں وہ ریکارڈ شائع ہوتے ہیں لوٹفکیشن گیزرٹ میں شائع ہوتے ہیں ہر آدمی پڑھ سکتا ہے یہ آدمی کتنا ٹیکس دیتا ہے تو کوئی بات ڈکی چھپی نہیں ہے اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے عمل سے یہی لیڈرشپ ہوتی ہے لیڈرشپ یہ نہیں ہے کہ میں ٹیکس ہزار نہ کروں دوسروں پر ٹیکس لگا دوں یہ باتیں میں سپیکر صاحب باتیں بڑی لمبی ہو سکتی ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا اس پچھلے پانچ سال میں لیڈرشلیشن ہوئی ہے اس حیوان نے کی ہے اس کا ریکارڈ مگا لے میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں ایک قانون بھی عوام کی سہولت کے لیے نہیں ہے سب حکومت کی سہولت کے لیے ہیں یہ شرمندگی کی بات ہے آج آپ دیکھ لیں یہاں انٹینر منسٹر لائنے لگی ہوئی ہیں اسلح اسلحے کی پرمٹ لینے کیلئے کیا کوئی نظام نہیں بن سکتا ایک نظام بناتے ہیں ہر پاکستانی شہری کو اسلحہ رکھنے کی اجازت ہے نادرہ کا قانون آپ کے پاس ہے نادرہ کے کارڈ میں ڈالیں جو مرضی اسلحہ رکھے میں دس کنشکوں پر رکھنا چاہتا ہوں میرا میری مرضی ہے یہ کون سا نظام ہے کہ منسٹر سائن کرے گا سیکرٹری سائن کریں گے ایم این اے یہاں لوگوں کے سامنے دھکے کھا رہے بدرہا ہو رہی یہ کون سا نظام ہے اسی کی سہولت کرتے ہیں میں میں ایک مثال دیتا ہوں میں کسی پر تنقید نہیں کرنا چاہتا ہمیں ان باتوں کا احساس ہونا چاہیے کہ عوام کو کیسے سہولت دیں یہاں ریلیف ریلیف میں نے بتا ہے آپ عوام کو جتنی ریلیف دینا چاہیں دے سکتے ہیں چوبیس فیصد سودھ پر آج ہمارے ملک کی یہ کیفیت ہے کیا ہمیں ان معاملات کی پرواہ ہے میرا صرف ایک شکوہ اس حیوان سے اس حکومت سے یہ رہا ہے کہ مجھے کوئی فکر نظر نہیں آتی مجھے کوئی اجلت نظر نہیں آتی مجھے کوئی تکلیف نظر نہیں آتی کہ آج ملک کی ان حالات میں ہیں یہ بزنس ہاں یوزئر نہیں چلے گا نہیں چل سکتا آپ کو بنیادی ریفارم کرنے پڑیں گے بنیادی تبدیلیاں کرنی پڑیں گی حکومت کے نظام کو بدلنا پڑے گا سب کو بیٹھ کر معیشت کے اگلا راستہ تیہ کرنا پڑے گا بہت مشکل سال ہے پاکستان کے لیے میرا انتاظہ یہ کم از کم دس سال لگیں گے آپ کو حالات درست کرنے میں ان کی سمت درست کرنے میں لوگ بیس سال کی بات کرتے ہیں ہم نے اس نحض پہ پہنچا دی ہے اس معاملے کو اور ہم سب ذمہ دار ہیں کہ جب ہم بل کے لیے آئے کرتے ہیں تو ہم اس بل کے ذمہ دار ہوتے ہیں اس کے جو اثرات ہیں اس کے ہم ذمہ دار ہوتے ہیں اس لیے سپیکر صاحب ہمیں ان باتوں کا احساس ہونا چاہیے ہم صرف حلقے تک محدود نہیں ہو سکتے حکومت عوام کے معاملات سے الیڈری اختیار نہیں کر سکتے جو کچھ ماضی میں ہوا وہ سب میں ہمیشہ کہتے ہیں ٹروس کمیشن بڑھا دیں بل کے عوام کو حقائق کا پتہ چلے کہ اس ملک کے حالات ہیں کیا اور کیوں ہوئے ہیں میں بڑی بڑی تلخ حقائق ہیں اس ملک کے لیکن ہم نے اپنی تاریخ کو بھی مسخ کر دیا ہمیں حقیقت کا علم نہیں ہے کہ ملک کے اندر ہوا کیا ہے کس نے کیا کیا سزائیں کو چھوڑیں سزائیں سزائیں جزا اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں کہ کم از کم حقائق تو عوام کے سامنے رکھیں یہ آپ کا میں بہت مشکور ہوں یہ چند باتیں رکھنی تھی لیکن ذبہ داری ہم سب کی ہے اگر ہم کوئی غلط کام کریں گے غلط برتی کریں گے اس عبان کے ممبر ہو کر وزیر ہو کر ہم نے نظام کو تباہ کر دیا لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے آج عبان کے اعتماد حکومت کے نظام پر اٹھیا ہے آپ کو اس کو درست کرنا ہے لیکن درست باتوں سے نہیں ہوگا الٹے سیدھے قوانین بنانے سے نہیں ہوگا عمل سے ہوگا یہ بات جو بھی کاریوان میں آئے ان کو آپ ضرور ہماری طرح سے پیغام دے کے جنب یہ باتیں ہیں آپ سمت درست کریں معاملے کو آگے چلائیں پھر ملکی درست کی ہوگی بہت شکریہ